رب زدنی علماء فنکشن اس سے ہائیبرٹ کا لے لیں لیکن کریں نون ہائیبرٹ یوز اور آپ کا UPS جو ہے وہ بھی سولر پہ کنورٹ ہو جائے اور دی ٹائم میں آپ سولر اینجی سے فری فائدہ اٹھا لیں اور شام میں آپ اس کو آٹومیٹکلی وابڈا پہ شفٹ کر دیں کیونکہ جب شام میں آپ وابڈا پہ شفٹ کرتے ہیں یہی ہائیبرٹ MPPT اور نون ہائیبرٹ میں کیا فرق ہے مین فرق یہی ہوتا ہے کہ وہ ہائیبرٹ جو ہے وہ آٹومیٹکلی UPS کو ڈے ٹائم میں آف رکھتا ہے اور ایوننگ میں آن رکھتا ہے یہ کام ہم نون ہائیبرٹ سے کروانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ٹرک بتاؤں گا اور وہ ٹرک جو ہے وہ کیا ہے یہ ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں گے تو آپ کا مکمل بات سمجھ میں آ جائے گی چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو زیادہ سادہ دوسروں سے شیئر کریں تاکہ ایک عام آدمی تک یہ سولر کی ساری معلومات پہنچ سکے تو چلیئے شروع کرتے ہیں اب چونکہ نون ہائیبرٹ ایم بی بی ٹی مارکیٹ میں بہت کم پرائز میں مل جاتا ہے یعنی کہ تقریباً دس بارہ آنزار کی رینج میں مل جاتا ہے تو ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ نون ہائیبرٹ ایم بی بی ٹی پرچیس کر لے دس بارہ آنزار کم ہے زیادہ خرچہ بھی وہ نہیں کرنا چاہتا ہے ہر بندے کی کوشش ہے کہ اس کا بجٹ کیونکہ لیمیٹڈ ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں کم سے کم خرچے میں سولر سے فائدہ اٹھا لوں اور بجلی کے بھاری بلوں سے نجات اصل کر لوں اس لئے ہر بندے کی کوشش ہے کہ وہ نون ہائیبرٹ کا استعمال کرنا چاہتا ہے کہ وہ کم پیسوں میں اس کو خرید لیں لیکن وہ وابڈا کو بھی کنٹرول کرنا چاہتا ہے اور وابڈا کو کنٹرول کرنے کے لیے سم ٹائمز اس کی مجبوری بن جاتی ہے کہ وہ نون ہائیبرٹ کے بجائے ہائیبرٹ لے لے تاکہ وہ UPS کو اون آف کرا سکے اب وہ کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ ہائیبرٹ ہوتا تو اس کے ساتھ دو پورٹس اور ہوتی یہاں پہ اس کے ساتھ نارملی جو پورٹس ہوتی ہیں وہ ایک ہوتی ہے بیٹری کی اور ایک ہوتی ہے سولر کی اگر صرف بیٹری اور سولر کی پورٹس موجود ہوں پلس مائنس اور پلس مائنس تو یہ نون ہائیبرٹ ہے اور اگر یہاں پہ 220 وولٹس in اور 220 وولٹس out اگر یہ دو پورٹس بھی موجود ہوں اور وہاں پلگ ہو سکتی ہیں اور چل بھی رہی ہوں باز کار دی ہوتی ہیں کہ منہیں چل نہیں رہی ہوتی تو پھر وہ ہائیبرٹ ہوتا ہے وہ نون ہائیبرٹ نہیں ہوتا لیکن ہائیبرٹ نون ہائیبرٹ کی پرائس میں کافی دیفرنس ہے جیسے اگر آپ بڑے برینڈز میں جائیں تو آپ کو جو ہائیبرٹ ایمپی بیٹی ہیں وہ 20 ہزار سے زیادہ اوپر ملتے ہیں کوئی 23 ہزار کا ہے جبکہ ہائیبرٹ فنکشن اچھے کام کرتے ہیں ویسے تو ہائیبرٹ والے اس سے کم کے بھی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نون ہائیبرٹ کی بات کریں تو نون ہائیبرٹ تو آپ کو 10 ہزار, 11 ہزار, 12 ہزار اس پرائس میں بھی آپ کو مل جاتا ہے تو اب کم پرائس کی چیز لے کے اس کو ہائیبرٹ کیسے بنائیں سوال یہ ہے یعنی کہ اس میں یہ دو پورٹس تو موجود نہیں ہے نون ہائیبرٹ میں تو وہ کیسے بنے گا اچھے یہ دو پورٹس اگر اس میں موجود ہوتی تو کیا ہوتا اگر موجود ہوتی تو کیا ہوتا اگر ہوتی تو یہ نون ہائیبرٹ نہ ہوتا بلکہ ہائیبرٹ ہوتا اور پھر ہم اس کے کنیکشن کیسے کرتے پھر ہم اس کے کنیکشن یہ کرتے کہ یہ بابڈا کی جو سپلائی ادھر جا رہی ہے یہ بابڈا کی سپلائی ہم UPS کی سپلائی کٹ آف کر دیتے UPS کی سپلائی کٹ آف کر دیتے اور سپلائی ہم کہاں دیتے یہاں جہاں وابڈا ان لکھا ہے یہاں دیتے اور اس کی آؤٹ جو ہے لے کے اس کی جو آؤٹ لے کے ہم اس کی ان پہ دیتے یعنی ہوتا یہ کہ جو 220 وولٹ سوابڈا سے آ رہے ہیں وہ UPS کو تب جائیں گے جب یہ MPPT decide کرے گا اور یہ MPPT کیسے decide کرتا ہے اب یہ بات سمجھنے کی ہے اب ہوتا یہ ہے کہ day time میں day time میں وہ اس کو cut off رکھتا ہے یعنی day time میں وہ وابڈا کی سپلائی نہیں لیتا اور وہ کیا کرتا ہے کہ solar سے charging کر رہا ہوتا ہے یعنی ساری energy solar panel سے لے رہا ہوتا ہے یہ میں solar panel بھی بنا رہا ہوں یہ solar panel بھی میں نے بنا دیئے ایسے کر کے solar panel سے وہ کیا کرے گا یہ آپ کی battery ہے تو battery کے connection اسی طرح ہوں گے یہ plus plus سے connect ہوگا اور minus minus سے connect ہوگا اچھا MPPT اور UPS دونوں سیم battery سے attach ہوں گے یعنی اس کا plus بھی یہاں جائے گا اس کا plus بھی یہاں جائے گا اس کا minus بھی یہاں جائے گا اس کا معنی مطب یہ بھی بہت لوگ question کر رہے ہوتے ہیں یہ ایک ہی battery ہوگا بالکل ایک ہی battery ہوگا ظاہر ہے battery تو ایک ہی ہے تو MPPT اور UPS کے parallel connection plus plus کے ساتھ minus minus jointly connect ہوں گے اچھا solar panel آپ نے یہاں attach کر دیئے اب hybrid کیسے کام کرتا ہے کہ day time میں وہ solar سے energy لیتا ہے یعنی یہاں سے energy جائے گی اور وہ battery charge کرے گا یعنی یہاں پہ اس وقت UPS آپ کا بند رہے گا UPS battery charge نہیں کرے گا UPS بند کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ دونوں تارے آپس میں touch نہیں ہوں گی یہ والی relay off رکھے گا یہ والی دونوں تاروں کو cut off رکھے گا یعنی بیچ میں supply نہیں جائے گی یعنی وابدہ supply UPS کو نہیں ملے گی کیونکہ ایک وقت میں battery کو ایک source نے charge کرنا ہے یا تو battery solar سے charge ہوگی یا battery UPS سے charge ہوگی اگر ایک وقت میں دونوں charging ہونے شروع ہو جائیں تو یہ battery destroy ہو جائے گی تو habit کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ دن کے وقت solar سے charging کرواتا ہے اور UPS سے charging نہیں کرواتا night time میں اس کو کیسے بات چلے گا کہ night ہو چکی ہے سوال یہ ہے کہ اس کو کیسے بات چلے گا night ہو چکی ہے شام کو چھ بجے جب سمرز میں جو ہے سورج جو ہے وہ بلکل غروب ہونے قریب ہے یا چھ سات بجے کے قریب تو اس کو ابھی تک پتہ نہیں چلتا اب کیا ہوتا ہے کہ جب اس کو پتہ نہیں چلتا تو اب کیا ہوتا ہے کہ solar سے تو نرجی آنا بند ہو جاتی ہے تو اب کیا ہوتا ہے بیٹری جو ہے وہ ڈاؤن ہونے لگ جاتی نہیں یہ جو low drive ہو رہا ہوتا ہے وہ بیٹری پہ shift ہو جاتا ہے پھر بیٹری کا ایک ایسا level آتا ہے ایک ایسے threshold level آتا ہے کہ اس threshold پہ جب وہ threshold meet ہو جاتا ہے یعنی بیٹری ایک حد تک خالی ہوتی ساری خالی نہیں ہوتی ایک threshold ہوتا ہے یعنی بیٹری اگر full تھی تو use ہوتے 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 ایک level ایسا آتا ہے کہ جب وہ level آ جاتا ہے تو پھر hybrid یہ سمجھتا ہے کہ اب شام ہو چکی ہے یعنی سوئی sensor اس کو نہیں بتا رہا ہے کہ night ہو چکی ہے hybrid کو بلکہ یہ بیٹری کے بیٹری جب use ہونے لگ جاتی ہے evening میں 6 یا 7 بجے کے بعد تو 7 بجے 8 بجے جب یہ بالکل ایک level پہ نیچے تھوڑا سا نیچے level اپنا کرتی ہے دیتا ہے اب یہ دون تا ایٹ ٹچ کر دیتا ہے تو یہ supply جانے لگ جاتی ہے جب یہ supply جانے لگتی ہے تو solar سے نرجی آنے رہی solar سے بیٹری چارج ہو نیری اب UPS بیٹری کو چارج کرنے لگ جاتا ہے یعنی شام کو 7 بجے 8 بجے جب ایک بیٹری ایک ڈاؤن تھوڑی سی ہو گئی اس وقت اب بیٹری چارجنگ کہاں سے start ہو گئی UPS سے اور load کہاں سے ڈرائیو ہو رہا ہے وابدہ سے تو یہ سین ہے اب اس میں اگر اب ہائی ویڈ ایمی بیڈی ہم کیوں پرچیز کرتے ہیں ایک ایک expensive ہے اور ہمیں ایک automatically shifting دے رہا ہے لیکن اس کا decision بیٹری کے voltage کے اوپر ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی سنسر نہیں لگا جو اس کو بتائے گا کہ شام ہو گئی ہے صبح ہو گئی جب اس نے دیکھا بیٹری فل ہو گئی ہے لیکن بیٹری فل کے قریب قریب ہے تو اس نے اس کو آف کر دیا یعنی کہ یہ اگر چلتا جاتا جب بیٹری پہنچتی ہے پھر یہ ٹچ کر دیتا ہے پھر بیٹری سنگ ہونے لگ جاتی ہے پھر وہ نیچے جاتی پھر تھرش اور ڈے ٹائم میں یہ ہوتا ہے جب بیٹری خاص سٹریشورڈ سے اوپر کی طرف ہوتی ہے تو ہم ہائیبریڈ کے اندر سیٹنگ بھی کر سکتے ہیں مینویلی کے وہ ڈے ٹائم میں کب شفٹ ہو یعنی بیٹری کا ایسا لیول ڈیفائن کر دیتے ہیں جب بیٹری دیزائن کروں تو میں اس کو ایسے ڈیزائن نہیں کروں گا بلکہ میرے حساب سے یہاں پہ سنسر ہونا چاہیے اب دو طریقے ہیں اس کو ہائیبریڈ کو ایسے کام نہیں کرنا چاہیے ہائیبریڈ کو کام کرنا چاہیے وہ سنسر بیس کام کرنا چاہیے یعنی نائٹ ہو گئی ہے تو کوئی سنسر اس کو بتائے کہ نائٹ ہوگی نہ کہ بیٹری کے وولٹیج پہ کوئی سنسر اس کو بتائے کہ ڈے ہو گیا نہ کہ بیٹری کے وولٹیج پہ مطلب میرے ساب صحیح اس کا ڈراؤ بیک ہے اور اب اسی ڈراؤ بیک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نون ہائیبریڈ کو ہائیبریڈ بنائے جا سکتا ہے کیسے اب یہ نون ہائیبریڈ اگر لے لیں تو نہ اس کی وابدہ ان ہوتی ہے اور نہ وابدہ آؤٹ نہ وابدہ ان نہ وابدہ آؤٹ یہ ہے نون ہائیبریڈ تو اب UPS کون آف کیسے کرائیں تو UPS کو آن آف کرانے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے چینج آؤور استعمال کرنا پڑتا کیونکہ وہ نون ہائیبریڈ MPPT ہے اس کے اندر یہ فنکشن نہیں ہے آن آف والا پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا چینج آؤور کا استعمال کرنا پڑتا صبح آٹھ بجے میں نے کیا کیا چینج آؤور کو وابڈا سے ہٹا کہ سولر کی طرف کر دیا تو سولر سے بیٹری چارج ہونے لگی پھر ایوننگ میں کیا کیا میں جیسے ہی چھے بجے سبوچ غروب ہونے کا ٹائم ہوا تو میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹری سی رہے تاکہ مجھے لوڈ شیٹنگ آور میں مل آنگا چینج آور جو ہے اس کو مانی کی آپ کو ضرور نہیں پڑے گی نون ہائیبریڈ کو ہائیبریڈ کیسے بنائیں چینج آور کے بغیر چینج آور کے بغیر بنانا ہے تو آپ کو دو طریقے ہیں بیٹری کی وولٹیج کو پر ڈسیجن نہیں لینا یہ رات ہو ٹائمر بیس کر ٹھیک ہے ٹائمر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور سنسر بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ ویڈیو میں سنسر کے پر بنا رہا رہا ہوں کہ کون سا سنسر کیسے لگے گا اور کیسے دیسیجن لے گا ایک چھوٹا سا اپنے ٹائمر لینا ہے اسے کہتے ہیں programmable programmable timer ٹھیک ہے یہ programmable timer ہوتا ہے جی چھوٹی سی ڈیوائیس کی پرائیس تقیب 2300 سے لے 2500 کی بیچ میں 2400 2300 2500 کی almost یہ پرائیس آپ کو اتنے میں timer مل جاتا ہے اچھا اس کی یہاں پہ ہوتی ہے line اور neutral یعنی اوپر کی طرف اس کی supply بنی ہوتی ہے وابدا کی سپلائی timer کو دینی ہوتی ہے اب یہ timer کیا کرتا ہے ups کی جو supply ہے اس کو control کرے گا اس کے اندر ہم set کر دیں کہ صبح اتنے بجے آپ نے اس کو سولر پہ کر دینا ہے اور شام کو اتنے بجے آپ نے سولر شیٹ آکے وابدا پہ کر دینا ہے یعنی کہ decision battery پہ نہیں ہوگا جب decision battery پہ نہیں ہوگا شام کے وقت آپ نے 6 بجے automatic switching کرا لی وابدا کو on کرا لیا جب صورت group ہو چکا تھا group ہونے کے بات اپنے بیٹری کو زیادہ خرچ نہیں ہونے دیا تو آپ کی timer نے UPS کو automatic on کر دیا اور battery charging UPS سے start ہوگئی دن کے وقت صبح آٹھ بجے نو بجے آپ سپلائی کو off کرنا چاہتے ہیں تو اس timer کے اندر on اور off دونوں کی setting موجود ہے یعنی آپ on کی setting موجود ہے off کی setting موجود ہے اور day time hour سارا کچھ آپ اس پر set کر سکتے ہیں کہ منڈے ٹیوز ڈی وینس ڈی تھرز ڈی فرائی ڈی کس دن کس وقت آف ہو لیکن عام طور پہ timer جو ہے وہ ظاہر ہے موسم کو detect نہیں کر رہا ہوتا ٹھیک ہے اب timer سے زیادہ option جو اچھی ہے sensor based option ہے لیکن یہ ویڈیو sensor کے اوپر نہیں ہے کیونکہ sensor جو ہے وہ آپ کا یہ بھی دیکھے گا کہ weather کو بھی چیک کر گا بیٹری کو decision بھی نہیں لے گا ٹھیک ہے لیکن timer نے صبح 8 بجے on کر دیا لیکن فرض کریں اس وقت بارش ہو رہی تھی اس کو ٹائمر کو نہیں پتا یہ timer کا drawback ضرور ہے لیکن بارش چونکہ ہر روز نہیں ہوتی تو لہذا یہ کبھی کبھ ہوگا ٹھیک پھر اس کے اندر ایک manual button لگا ہوتا ہے اس سے manual بھی آپ common normally open normally closed ٹھیک ہے آپ نے ان میں سے کسی دو کو use کر نا ایک common والے کو اور ایک normally open یا normally closed کو ٹھیک ہے وہ دیکھ کے کرنا کس کو کرنا یہاں سے 2 points use کرنا ہے ایک point connect کر دینا ہے یہاں اور دوسرا point آپ یہاں connect کر دینا right یعنی کہ اب یہ دو point جب touch ہوں گے تو وابدا supplies کو جائے گی اور جب یہ دو point touch نہیں ہوں گے تو وابدا supplies کو نہیں جائے یعنی سارا control اس کی سپلائی کا control کس کے پاس آ گیا وابدا کی سپلائی کا control کے UPS کو دینی ہے یہ نہیں دینی اب وہ آ گیا timer کے پاس timer use کر کے non hybrid بن چکا ہے کیسے اب day time میں بیٹری charge ہو رہی ہے اور UPS inverter کام کر رہا ہے 12 volt DC 220 volt AC بنا رہا day time میں ایسے ہو رہا ہے day time میں solar سہی سارا کچھ mechanism چل رہے تو اب کیا ہوگا اس timer کیا ہوگا ان دونوں points کو cut off رکھا ہوگا دو point touch نہیں ہوگے تو supply نہیں جائے day time میں یہ دونوں point touch نہیں ہوگے off condition ہے night time میں یہ دونوں point touch ہوں گے یعنی on condition یہ on اور off time آپ اس میں set کر سکتے ہیں ٹھیک یہی function hybrid کا تھا بلکہ hybrid بیٹری کے voltage پر decide آتا ہے اس کے بعد جا کے یہ سمجھتا ہے کہ evening ہوگئی ہے اس کو کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ evening ہوگی بلکہ بیٹری جب تک خرچ نہ ہو جائے تھوڑی سی تب تک پتہ نہیں چلتا جب تک یہاں پر آپ time لگا بیٹری بھی آپ کی زیادہ یوز نہیں ہوگی بیٹری آپ کے ریزر ہوگئی اگر رات تو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو آپ اس بیٹری کو یوز کر سکتے ہیں تو ایک تو اس کا یہ فائدہ ہوگیا بیٹری کے پر decision نہیں ہو رہا دوسرا یہ کہ non hybrid کو آپ نے hybrid بنا دیا آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند ہوگی آپ easily اپنے non hybrid mpbd کو hybrid بنانا سیکھ گئے ہوں گے اس timer کی مدد سے ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو زیادہ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس سیڈیو میں تب تک اللہ حافظ